بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی بیوٹری ٹپس میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں رنگ گورا کرنے والی کریم جس سے میں کچن میں موجود چیزوں کی مدد سے بناوں گی یہ کریم آپ ساری رات لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کر کسی بھی فیس واش سے یا سابون سے چہرہ دھو لیں آپ کے چہرے کی جھریاں اور داغ ایسے غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں بغیر آزمائی شرط ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا یہاں میں نے لی ہے منٹی سپون فریش دودھ کی ملائی ملائی نہ صرف چہرے کو گورا کرتی ہے بلکہ جھریاں بھی خطب کرتی ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرہ فریش جل اگر آپ کے پاس ایلو ویرہ فریش جل نہیں ہے تو آپ بازار کی ایلو ویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون میں شامل کروں گی شہد شہد رنگت نکھارنے کے ساتھ ساتھ جلد کو جوان رکھتا ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اب میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون گلاب کا عرق گلاب کا عرق بھی رنگت نکھارنے کے لیے بے مثال ہے اس کریم کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں یہ کریم نہ صرف آپ کی جلد کو گورہ کرے گی بلکہ چہرے کی جھوئیاں اور چائیاں بھی ختم کرے گی اس کو آپ فیس کے علاوہ پورے بدن پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں پر لگائیں پاؤں پر لگائیں چہرے پر لگائیں یا جہاں بھی آپ وائٹ لنگ چاہتے ہیں وہاں وہاں لگائیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت چہرے کو کسی اچھے سابون یا فیس واش سے دھو لیں پھر اس کو اپنے چہرے پر پانچ منٹ کے لیے مساج کریں پھر اسے چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے فیس واش یا سابون سے دھو لیں انشاءاللہ پہلی ہی بار پر آپ کے چہرے کی جھوئیہ اور داگ غائب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس کو اگر آپ رات کو نہیں لگا کر سونا چاہتے ہیں تو آپ ایک گھنٹے بعد بھی اس کو دھو سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹہ ضرور اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں انشاءاللہ صرف ایک ہفتے کے استعمال سے ہی آپ کا چہرہ کسی گلاب کی مانت کیل اٹھے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیا ایک وینٹ سپوکس میں ایک وینٹ کریں اجازہ چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی